اسلام علیکم افسانہ محبت ایسی بھی ہوتی ہے تحریر نمرا نازنی واہ اس ریسٹورنٹ کا کھانا تو بہت مزے کا ہے کیوں ڈاکٹر آئیما؟ جی جی ڈاکٹر کاوش یار آج جو ڈاکٹر بننی کی خوشی میں یہ جو ٹریٹ ہمیں ملی ہے یہ خاص بھی ہوگی یا عام ہی رہ جائے گی کیا مطلب حمزہ؟ مطلب میں بتاتا ہوں ہے نا آج ہم چاروں دوست ڈاکٹر بن چکے ہیں ڈگریان ہمارے ہاتھوں میں ہیں ہم کابل ہیں تو آج میں اپنے دل کی بات کہتا ہوں جو چار سالوں سے میں نے اپنے دل میں چھپا کے رکھی تھی ڈاکٹر آئیما، آئی لف یو میں تمہاری محبت کا مریض ہوں کیا تم مجھے اپنی محبت کی دوا دے کر میرا علاج کرو گی؟ آئیما نے کاوش کا ہاتھ تھاما اور دھیمے لہجے میں بولی ہاں 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 اس موقع پر حمزہ اور ہنہ نے خوب شور مچاتے ہوئے واہ واہ کہا یار ویسے حد ہے ہنہ یہ آئیما آج کل کہاں غائب ہو گئی ہے نہ فون اٹھاتی ہے نہ وارچیپ پر آن لائن اور نہ ہی کوئی ملاقات کیا بتاؤں کاوش ڈاکٹر آئیما تو اپنے مریضوں کو ہی پیاری ہو گئی ہے حالکہ میں اس کے ساتھ رہتی ہوں مگر میں نے بھی ایک ہفتے سے اس کا چہرہ ٹھیک طرح سے نہیں دیکھا گھر میں یا صبح ہسپتال جاتے ہوئے دکھتی ہے یا رات کو واپس آتے ہوئے نہ کھانے پینے کا ہوش اور نہ ہی زندگی کا اور تم بتاؤ تم نے پارٹی کی ساری تیاریاں کر لی ہے نا ہاں ہاں بس آج تم اسے کسی نہ کسی بہانے سے تیار کر کے لے آنا اور یاد رہے اسے پتہ نہیں چلنا چاہئے کہ ہم اسے سپرائز دینے والے ہیں ہاں ہاں یاد ہے یار ہے نا کیا ہوا تم نے اتنی جلدی میں مجھے کیوں بھولایا اور تو مجھے اپنے ساتھ کہاں لے کے جا رہی ہو کچھ بتاؤ تو سہی پہلے اندر کمرے میں جاؤ ڈاکٹر آئیما اور جو چیزیں میں نے رکھی ہیں انہیں پہن کے جلدی سے تیار ہو جاؤ اور ہاں آج میں کوئی انکار نہیں سنوں گی اور اگر کیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کٹی اور ہاں آئیم سیریس یہ سن کر آئیما مسکرائے اور کمرے میں چلی گئی کالے رنگ کی پیروں تک آتی ہوئی نیٹ کی میکسی جو کالے ہی رنگ کے ستاروں سے گچی ہوئی تھی سلور جولری اور سلور ہائی ہیلز کے ساتھ لائٹ میک اپ میں وہ بہت حسین لگ رہی تھی اس کا گورا رنگ کالی میکسی میں چاند کی طرح چمک رہا تھا کیسی لگ رہی ہو ہینا ماشاءاللہ بہت پیاری اب چلیں گاڑی میں بیٹھتے ہی آئیما نے ہینا کو مقاطف کرتے ہوئے کہا کسی اور کی بردے پارٹی میں تم مجھے ایسے تیار کر کے لے کے جاری ہو جیسے میری ہو اس نے ہینا کی پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور کہا چکر کیا ہے دوست کچھ نہیں ہینا کی ہچکچار سن کر آئیما کے ذہن میں ایک نئی سوچ کی آمد ہوئی اوہ آج تو میری سالگیرہ ہے تو جو میں سوچ رہی ہوں وہ حقیقت ہے مطلب ہے نا کاوش نے یہ سب ہاں مگر اس سے آگے اور کچھ مت پوچھنا آئیما بس چلو اور دیکھ دی جاؤ آئیما سمجھ چکی تھی کہ کاوش کی محبت نے اسے ایک خوشی دینی کی تیاری کی تھی بس بہانہ تو اس کی سالگیرہ کا تھا یہ سوچتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک خوش نمہ مسکراہت رو نمہ ہوئی تو اس نے جلدی سے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ دیئے تاکہ ہینا سے چھپا سکے مگر ہینا اسے دیکھ چکی تھی اس نے پارٹی ایک ریسٹورن میں رکھی تھی سجاوٹ کافی اچھی تھی آئیما اور ہینا کے مسکراہت میں پھیلے ہوئے لب سکڑ گئے جب حمزہ نے کہا کہ کافیش کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اس کی حالت بہت سیریس ہے آئیما کانپ اٹھی اس کی دل کی دھرکن دھیمی ہو گئی آنکھوں میں آنسو اتر آئے ابھی وہ یہ پوچھتی کہ کافیش کون سے ہسپتال میں ہے کہ اچانک محول میں ایک آواز گونجی سپرائز سالگیرہ بہت بہت مبارک ہو آئیما آئیما چلاتے ہوئے یہ بہت گھٹیا مزاق تھا اسے تم سپرائز کہتے ہو یہ کہتے ہوئے اس نے اس میز کا کپڑا زور سے کھینچا جس پر کیک سجا ہوا رکھا تھا سب نیچے گر گیا اب خود ہی سیلیبریٹ کر لینا یہ کہتے ہوئے وہ غصے میں کار ڈرائف کرتے ہوئے اپنے گھر چلی گئی آئیما کافی دیر سے بیٹھی رو رہی تھی تو اچانک اس نے اپنے پیچھے کچھ محسوس کیا کاوش تم چلے جاؤ یہاں سے یار آئیما سوری 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 تم جانتے ہو میری حالت کیا ہو گئی تھی یار جانتا ہوں مجھے معاف کر دو اس نے نہایت مظلومیت سے کہا تو آئیما نے اسے جھٹ سے گلے لگا لیا مجھے کبھی چھوڑ کے مت جانا کاوش آئیما جو کہ کاوش کے گلے لگی ہوئی تھی تو اس کے دونوں ہاتھ اس کی بیٹ پر تھے اس نے ہاتھ پھیڑتے ہوئے کہا کبھی نہیں جاؤں گا آئیما آئیما صبح اپنی ڈیوٹی پر تھی کہ اچانک اسپطال میں ایک شور برپا ہوا کہ ڈاکٹر کاوش کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے کاوش سٹیچر پر لیٹا ہوا تھا چھوٹیں کافی گہری آئیں تھیں زخموں سے خون بھی بہ رہا تھا لیکن خطرے کی کوئی بات نہیں تھی تو اس کے زخم صاف کرتے ہوئے اور مرہم پٹی کرتے ہوئے آئیما کے ہاتھ کانپ رہے تھے لیکن کیوں وہ تو ایک ڈاکٹر ہے روز مرہ میں کئی مریضوں کا علاج کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کبھی نہیں کانپے تو اب کیوں کیونکہ وہ کاوش سے محبت کرتی ہے اور جن سے ہم محبت کرتے ہیں انہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے مختصر وقت میں ہی کاوش کے زخم بھر گئے آج چاروں دوست پھر اکٹھے تھے کیا بات ہے کاوش تیرے زخم تو کچھ دنوں میں ہی بھر گئے لگتا ہے ڈاکٹر آئیما نے دوائیوں کے ساتھ ساتھ محبت بھی بھر بھر کے لگائی ہے تم بھی نہ حمزہ سچ ہے نا یہ کہتے ہوئے چاروں دوستوں نے کہکہ لگایا یار اب تم اپنی شادی کی مٹھائی کب کھلا رہے ہو بلکل حمزہ میں آج ہی پاپا سے اپنی اور آئیما کی بات کرتا ہوں گھر پہنچتے ہی اس نے دیکھا کہ اس کی پھپو آئی ہوئی ہیں ارے کاوش بیٹا آو آو میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا خیریت پاپا ہاں بیٹا سب سے پہلے تو معذرت کہ تم سے پوچھے بغیر ہی تمہاری پھپو کی بیٹی ابیہا سے تمہارا رشتہ تیہ کر دیا مگر مجھے اس بات کا غرور ہے کہ تمہیں کوئی احتراز نہیں ہوگا بچپن سے ابھی جوانی تک تم نے میرا ہر فیصلہ قبول کیا ہے کبھی میرے فیصلے کے خلاف نہیں گئے مجھے اس بات پر فخر ہے مان ہے غرور ہے تم میرا سب کچھ ہو پاپا کے چہرے پر نازو خوشی دیکھ کر کاوش کچھ نہ بول پایا اور سر جھکا دیا یہ واقعہ سننے کے بعد آئیما ہینا اور حمزہ کو ایک صدمہ سا لگا دس منٹ کی خاموشی توڑنے کے بعد ہینا بولی تو اب تم نے کیا سوچا ہے کاوش انکل کو فرصت اور تحمل سے اپنے اور آئیما کے بارے میں بتاؤ گے ہاں بولو نہیں ہینا میں پاپا کو کچھ نہیں کہہ سکتا ہینا دانت پیستے ہوئے بولی تو کیا آئیما کو چھوڑ دوگے تم دونوں کی اتنی شدید محبت کیا ضائع کر دوگے کیا چپ چاپ ابیہ سے شادی کر لوگے اوہ تو صاف صاف بولو نا کہ آئیما ایک ٹائم پاس تھی خاموش ہے نا یہ بات تو سچ ہے کہ کاوش مجھ سے سچی محبت کرتے ہیں ان کی محبت میں کبھی کھوٹ نہیں رہا کیسی سچی محبت کی بات کر رہی ہو تم جو حمد کر کے اپنا ہی نہ سکے تم دونوں ماشاءاللہ سے قابل ہو اپنی مرضی کا حق رکھتے ہو تو پھر کیا مسئلہ ہے آئیما کی آنکھیں نم ہو گئیں مسئلہ سارا قسمت کا ہے ہم دونوں کا ساتھ ایک دوسرے کی قسمت میں نہیں ہے شاید ورنہ محبت تو سچی ہے اب ضروری تھوڑی ہے کہ محبت حاصل بھی ہو جائے معلوم ہے یہی ہوتی ہے محبت محبت کو اگر محبت سے دیکھو تو ہر چیز حسین ہر لاحاصل حاصل نظر آتا ہے لیکن اگر اسے حقیقت سے دیکھو تو محبت کچھ نہیں ہے حقیقت کی دنیا میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے ایک بھرپور نام والی بے وجود محبت یہ سن کر کاوش کی آنکھیں نم ہو گئیں مجھے معاف کر دو آئیما میں اب پاپا کو تمہارے اور میرے بائے میں سب بتاؤں گا اور ضد کر کے انہیں مناؤں گا آئیما نے مگر مکمل محبت دینے کے لیے خواب کو ہم حقیقت تسلیم کیے دیتے ہیں تیری فرقت کو قربت تسلیم کیے دیتے ہیں چلو چھوڑو محبت کی عادت کو نمرا تم اس عادت کو ضرورت تسلیم کیے دیتے ہیں ارے آئیما تم آ گئی جی جی دلہے صاحب میں آ گئی ارے تم اور ابیہہ تو ایک ساتھ بہت ہی اچھے لگ رہے ہو یہ کہنے کی ہی دیر تھی کہ حمزہ آیا اور بولا چلو نکاح کا وقت ہو گیا ہے یہ سنتے ہی آئیما اور کاوش نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا ان کی آنکھیں نم ہو گئیں مگر لبوں پر ایک مسکراہت پھیلی اور انہوں نے یہ الفاظ دہرائے محبت ایسی بھی ہوتی ہے